موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو بی جینل آلین ون حسن زوک آج میں بہت ہی مزیدار بیکری سٹائل چکن بریڈ کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ دیکھنے میں جتنی مزیدار لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے میں ریکمنٹ کروں گی کہ ایک دفعہ ضرور بنا کے کھائیں آپ بھی اس کے دیوانے ہو جائیں گے میرے بچے تو دیوانے ہیں اس کے اور ہر دیسرے دن فرمائش ہوتی ہے کہ چکن بریڈ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی اور بہت ریزنیبر پرائیس میں آپ بہت زبردست چکن بریڈ آپ بنا کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں ان دنوں دراصل پرائیس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے بہت زیادہ نازک ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی آسانیاں کریں سب کو برکتوں والا رزق کا دام نمائیں اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کریں رزق روزی میں اضافہ کھمائیں اور ہمارے ملک پر اللہ پاک اپنا رحمت کرمائیں آمین سبح آمین تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک گلاس نیم گرم دودھ اس میں ایڈ کریں گے ون ساشی یسٹ ٹو ٹیبل سپون شگر ایک انڈا شامل کریں گے اور اسے اچھا سا مکس کریں گے اب اس میں شامل کریں گے چار کپ میدہ میں لے رہی ہوں آپ اپنی کوانٹیٹی کے مطابق جتنی آپ کتنے بریڈز بنانی ہیں اسے ساب سے میدہ لے سکتے ہیں میں نے چار کپ لی ہے اور اس سے بہت ساری بریڈز انام سے میں طبیق ٹائم کا آپ کا ڈینر یا لنچ جو بھی آپ سرب کرنا چاہیے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں کافی زیادہ بریڈز بن گئی تھی چار کپ میدے سے اور اب یہاں پہ میں نے پاس نیم گرم دودھ ہی رکھا ہے اور اسی سے ہی میں اسے اچھا سا گوند رہی ہوں جو کمی بیشی تھی دودھ میں جو پہلے میں نے ڈالا تھا اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی میں نے ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ آئل ڈالا ہے اب اچھا سا اسے گوند کے ایسے اکھا اکھا کے میں نے اسے گوند کے تو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 20 منٹ کے لیے میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا جگ تک دو رائز ہوتی ہے ہم یہاں پہ فلک تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل دیا ہے اور ایک میڈیم سائز جاپٹ پیاز لے کے اور اسے ہم بس تھوڑی دیر ہی پکائیں گے بس اس کا کلر ذرا سچینج ہوگا تو ہم نے اسے اور کوکنے کرنا سوتے کرنا ہے بس پیاز کو اور اس کے ساتھ ہی پیاز کو تھوڑی دیر بکانے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اور اسے بھی ہم نے تقریباً ایک سے دو منٹ تک بکانا ہے بس ان دونوں چیزوں کو ہم نے سوتے ہی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے کوکنے کرنا ہے یہاں پہ دو منٹ ہوگے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون میدہ اور اسے اچھا سبون نینگے میدہ اچھی طرح پھوننے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یکنی جو میں نے فیلنگ کے لیے چکن بوائل کیا ہے اس کی یکنی میں نے الادہ کر کے رکھ لی تھی اگر آپ کے پاس یکنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس ٹیٹ پہ ایک کپ دودھ ایڈ کر لیں اب اس میں میں نے تقریباً ہاپ کے چکے کریب تھی میری چکن پریسٹ لی تھی میں نے اور اسے اچھا سب بوائل کر کے پھر شر اٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ڈال دے میں نے چلی فلیکس ون ٹیبل سپون ہاپ ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور ون ٹی سپون میں نے ڈالی ہے پٹی کالی منچے ہاپ کپ ہم ایڈ کریں گے جلے ساس ہاف کپیس میں ایڈ کریں گے کیچپ اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھا سا ہم مکس کر لیں گے اسے جس ہم نے مکس کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے خوش کی نہیں کرنا تو ہمیں اسے جوسی رکھنا ہے کیونکہ ریڈ بھی مین ہوگی تو پھر وہ اوان ہوگی بہت زیادہ کشک ہو جاتی ہے بس اب فلیم آف کر دیں گے اور چلیں گے دو کی طرف دو ہماری بہت اچھی سی رائز ہو گئی ہے اب اسے پنچ کریں گے میدھر ڈسٹ کریں گے اور اسے ایک دفعہ دوبارہ ہم اچھا سا مکس کریں گے اب ہم اس کے درمیان سے ہاف کر لیں گے اس کو اور دو بڑے سائز کے پیڑے بنا لیں گے ایک پیڑے کو بھی ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور ایک ہی میں آپ کے سامنے بریڈ تیار کروں گی میدھر دوبارہ ڈسٹ کریں گے اور اس کی یہ جو ایک پیڑا ہم نے بنایا ہے اس کی ایک بڑی سی ریک رینگلو چیپ میں ہم روٹی بھیل لیں گے جتنی بڑی ہم بنا سکتے ہیں اتنی بڑی ہم نے اس کی ایک ریکٹرینگلر شیپ میں روٹی بنا لیا ہے اب اسے میں نے ہاف کی ہے اور ایک درمیان میں فیلنگ رکھی ہے اور ایک سائیڈ پہ اسے لے کے جا کے یہاں پہ ویڈیو سکپ ہو گئی ہے ایک جا کے اس سائیڈ پہ اسے پہلے رکھا ہے اور پھر دوسری سائیڈ کو اٹھا کے دوسری سائیڈ پہ میں نے اسے بند کر دیا ہے اب درمیان سے اس طرح ہم جتنی ہم نے بڑی 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 بنانی ہے اسی ساف سے ہم اسے کٹ لیں گے یہاں پہ ٹریکو میں نے گریز کر دیا ہے اب اس میں یہ پیسیز اٹھا کے رکھتے جائیں گے آپ اپنی مرضی کے جتنے بڑے آپ کو پیسیز چاہیں آپ اپنی مرضی کے کٹ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک چھوڑی کی مدد سے اس طرح اس کے کٹ کے نشان لگا دیا ہے اس کی خوبصورتی کے لیے اور انڈا ایک اچھا سا پھینٹ کے اسے برش کریں گے اور اب اسے اوون میں نیان کر دیا ہے اسے پری ہیٹ کر دیا ہے پری ہیٹیڈ اوون میں میں نے اسے تقریباً ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیو منٹس تک رکھائے اور بہت زبردست یہ ہماری برینٹ دیکھیں بیک ہوگی ہے بہت زبردست تیار ہوئی ہے امید ہے آج کی رسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میں آپ کے کمیٹس کا اجزار کروں گی کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ میرے چینل پر لے ہیں تو مائنٹ می سبسکرائب کر جائیے گا اور اگر آپ پہلے سے میرے سبسکرائب پر ہیں تو تینکیو بیری مچ دوبارہ میری ویڈیو پر آنے کا لاتا دوبارہ میری ویڈیو پر آنے کا لاتا دوبارہ میری ویڈیو پر آنے کا لاتا